پورو مکھے منتری غلام نبی آزاد نے سنکیت دیا ہے کہ جمو کشمیر میں تیسرے موڑش کے گھٹھن میں بہت کم پرگتی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دی پی اے پی اپی اپنی پارٹی اور پی سی جیسے ان سبھی دلوں کے نیتا ویست کارکرم کے قارن دوبارہ نہیں مل سکے آزاد نے یہ بھی کہا کہ وہ ابھی بھی اس بارے میں چرچہ کر رہے ہیں کہ دکشن کشمیر سیٹ سے چناب لڑیں گے یا نہیں ڈی پی اے پی کے چیئرمین اور فارمر چیف میسٹر جمو کشمیر غلام نبی آزاد آزاد صاحب نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے شکریہ میرا سوال ہے بہت ساری چرچہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ امانداری سے اس کا جواب بھی دیں گے تھرڈ فرن بنانے کی قواعد چل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پی سی ہو یا اپنی پارٹی ان کے ساتھ آپ کی باتچیت چل رہی ہے کیا کوئی باتچیت چل رہی ہے کیونکہ ہوا میں تو کوئی بات وہ انیشل سٹیج میں ہوئی تھی لیکن ابھی اس کے آگے نہ ہم کو فرصت آئی نہ مجھ کو فرصت آئی کیونکہ اس بیچ میں الیکشن اناؤنس ہو گیا اور سب لوگ اپنے اپنے دوڑ دھوپ میں لگے کانڈیڈے ڈھونڈر کے لئے لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایک تھرڈ فرنٹ ہو جائے کیونکہ یہاں سب ہی ہیں سب ہی پارٹیاں جتنی لڑ رہی ہیں وہ فرنٹ میں ہی لڑ رہی ہیں چاہے وہ کانگرس ہو انسی ہو یا بی جی پی ہو کوئی بھی ایک پارٹی اکیلے نے رہے رہی ہیں تو ہم بھی سوچتے تھے کہ کچھ پارٹیاں جو انڈیے کے ساتھ نہیں ہیں جو یو پی اے کے ساتھ نہیں ہیں یا انڈیا الائنس جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ بجائے اگر ایک 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 الگ الگ لڑیں ایک اٹھے لڑیں تو زیادہ لاب سب پولٹیکل پارٹیز کو مل سکتا ہے لیکن وہ ایک انیشل سٹیج کے بعد ابھی آگے ہم بڑھے نہیں جو باتچیت ہے وہ رکی ہے یا آگے بڑھ سکتی ہے نہیں بڑھ بھی سکتی ہے رکھ بھی سکتی ہے کہ سب اویلیبول ہوں اور سب کی اچھا ہوں اس پر نربر جو ہم میں جانکاری ملی ہے کہا جا رہا ہے کہ بارہ ملہ سیٹ پہ آپ مزفر بیگ صاحب کو لڑوانا چاہتے ہیں لیکن ایسا کوئی کسی سیٹ پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے سیڈوں کی کوئی سنائے کہ اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہاں سے سجار لون کو لڑے کسی پارٹی کے امیدوار کو کہیں سے لڑانے کی کوئی چرچہ بھی نہیں ہوئی ہے سر جو سب دوسنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایمانداری سے کہیں ہیں کیا آپ انتناک سے چناؤ لڑیں گے ابھی کوئی ڈسیجن نہیں ہوا کوئی نردنہ نہیں ہوا جوں جوں ایک ایک فیز کی ڈامینیشن ختم ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرے فیز کے بارے میں ہم چلچیں گے میرا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی ابھی ہم نے ابھی پانچ فیز ہیں ہمارے تو ہر فیز کا اسی کے انسار ہم فیصلہ لیں گے جو کیونکہ اگر آلٹرنیٹو پولٹیکس کرنی ہے تارگامی صاحب سے میں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپس میں لڑ پڑے اس لیے وہ تھرڈ فرنٹ والے آگے آئے اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس لگتا نہیں کہ ایک آلٹرنیٹو پولٹیکس کو یہاں پہ اتفن کرواتے پرموٹ کرتے جو انسی کانگرس پی ڈی پی کے علاہدہ ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دیر سے شروع کیا وہ غلط ہم نے انسی تو کئی مہنوں سے کام کر رہی ہم نے آلموسٹ اس جب الیکشن انونسوا اس کے بعد شروع کی کاروائی ہمیں بہت پہلے اسے وہ کاروائی شروع کرنی چاہیے تھے ہم آنے کے اب یہ اب اس وقت ممکن نہیں آپ ابھی کچھ مطمئنیے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کانگرس بڑے ٹارگٹ کر رہی ہے آپ کو لگاتا ہے وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں اور جب سے یہ آپ نے نومنیشن بری ہے سروجی صاحب کی ادھمپور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پٹیکلر سیکشن آف بوٹرز کو کاٹنے کی قوائد ہے وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب آزا صاحب وہاں سے چناو نہیں جیت پائے تو سروجی صاحب کہاں مجھے وقت وقت کی بات لیکن یہ بھی ہے کہ جتنے ہم نے بوٹ لیے وہ آج تک اس کا انشونسی میں ریکارڈ بوٹ کبھی بھی ہم اس سے پہلے میرے کانگرس ٹکٹ پر اور کانگرس انسی ملکر یا کانگرس پی ڈی پی ملکر دو لاکھ جیتنے والے کو ملے ہیں چاہے وہ دوہزار نو میں ہوں یا دوہزار دو میں ہوں پولٹیکل پارٹی کو جو اچھا لگتا ہے وہ کنڈیڈیڈ بناتے ہیں اس میں ہمارا کوئی دکھل نہیں ہے مریادہ پولٹیکس میں رہی کہاں مریادہ تو ٹار سے ڈھوجنے پڑے گی ہمارے ہندوستان کی پولٹیکس شکریہ غلام نبی آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو تھرڈ فرنٹ کے قیام کی جو عمل ہے اس میں کوئی زیادہ پیش رف نہیں ہوئی ہے اور آگے دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس کا صورت کیا بنتا ہے یا تھرڈ فرنٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا یا یہ اکیلے ہی چناؤ میدان میں اترے گی غلام نبی آزاد کے نتتوالی ڈی پی اے پی کو تب مضبوطی ملی جب ایک پرمکھ نیتا اور پینثرز پارٹی کے پورو نیتا جہانگیر خان اپنے سمرتقوں کے ساتھ ہاتھ جمعوں میں غلام نبی آزاد کے عدکارک آواز پر آیوجت ایک سمرو میں پارٹی میں شامل ہوئے جہانگیر خان تنگدر کرناہ کے رہنے والے ہیں کشمیر کے کپوارہ زلے کا یہ ایک چھتر ہے پارٹی کے ورش چنیتا محمد امین بٹھ، انیتا تھاکر اور آنیا بھی ازوران موجود رہے آزاد نے کہا کہ کئی پرمکھ چہرے ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ اب جمعوں کشمیر میں ایک بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں لیکن جہاں تک پینثر پارٹی کا سوال ہے یہ بہت ہماری ریجنل پارٹیوں میں جمعوں صبح میں کم سے کم بہت پرانی ریجنل پارٹی ہے بھیم سنگھ جی نے یہ کھڑی کی تھی جو کانگرس میں تھے ہم لوگوں سے سینئر تھے یوت کانگرس کے بحیچ میں تو تب سے کام کرتے تھے انیتا جی ابھی جنرل سکٹی ہے ان کے اور ساتھیوں نے ہمارے گنجو صاحب ہیں پڑھانے ساتھی یہ پریزرنٹ بھی رہے پینثر پارٹی کے انہوں نے بھی تبھی جائن کیا تھا لینے کرنا وغیرہ میں تھا اس کا نام پینثر تھا تو ایک پینثر ادھر رہ گیا تھا کشویر میں ان کا بہت بہت دھنیوان یہ ڈسٹرک پریزرنٹ بھی رہے پینثر پارٹی میں پراونچر جنرل سکٹی بھی رہے پراونچر پینثر پارٹی میں اب جوائن کیا بہت ان کا سواگت ہماری دوسرے بھی جو ہمارے ساتھی کے لوگ ہیں میں نے تب بھی پوچھا تھا اب بھی پوچھا وہ انہوں نے کہا کہ بہت سواگت ہے ان کا پارٹی کو ما زبود کرے